لالو نتش کو ممتا کیجریوال کا دھوکہ انڈیا کی بیٹھک میں ٹوٹ گیا سپنا ممتا کیجریوال نے کیا ایسا کام وپخشی ایکتہ کو بھوشے میں ضرور لگے گا جھٹکا انڈیا میں ممتا کیجریوال نے لیا اس کا نام جسے جان کر اکھیلش رہ گئے خاموش راہل سونیا ہو گئے پریشان خود کے پیر پر کلہاڑی کیسے ماری جاتی ہے یہ کوئی سیکھے تو پسچم بنگال کی مکہ منطری ممتا بینر جی اور دلی کے مکہ منطری ارون کیجریوال سے اب یہ بات اور ہے کہ یہ دونوں نیتاؤں نے خود سے زیادہ انڈیا روپی وپخش پر کلہاڑی ماری ہے کیوں ماری ہے اسے بوجھنے میں کانگریس نیتا راہل گانڈی اور ان کی ماں سونیا گانڈی سمیت سپاد دیکش اکھیلے شادف کے ساتھ اور بھی نیتا سمجھنے کا پریاز کر رہے ہیں وقت کے ساتھ معلوم بھی ہو جائے گا لیکن ممتا اور کیجریوال کے بول پر نیتش لالو دونوں کو زبردست گصہ آ گیا موڈی سرکار کے لگاتار تیسری بار وجہرت کو روکنے کے لیے وپخشی پارٹیوں نے انڈیا کے نام پر سے گڑبندن تو بنا لیا ہے لیکن ان کے بیچ کے انتر ویروض اب تک دور نہیں ہو پائے ہیں ڈلی میں 19 دسمبر کی شام ہوئی الائنس کی چوتھی بیٹھک میں یہ مدبیت کھل کر سامنے آ گئے جب پسچے منگال کی سی ایم ممتا بنرجی نے گڑبندن کے سیونچک پت کے لیے کھڑگے کا نام لیا اور اربین کیجریوال نے ان کا سمرتھن کیا تو لالو یادو اور نیتش کمار بفر گئے دونوں نیتاؤں نے کھلے طور پر تو اس کا ویروض نہیں کیا لیکن پریس وارتہ سے پہلے ہی دونوں نیتا وہاں سے نکل گئے دعویٰ کیا جا رہا ہے نیتش اور لالو یہ دونوں نیتا الگ الگ وجہ سے کھڑ گئے یا انہے کسی وپکشی نیتا کو اس پت کے لیے منظور نہیں کر سکتے ہیں وہ یہ پت نیتش کمار کے لیے چاہتے ہیں حالانکہ ان کی اور سے یہ مانگ تبھی کھل کر نہیں آئی ہے لیکن 19 دسمبر کو جس طرح دونوں نیتا پی سی سے پہلے ہی وہاں سے نکل گئے اس سے یہ بات شیشے کی طرح ساپ ہو گئی بیہار کے راجنیتی گلیارے میں چرچہ ہے کہ نیتش اب بیہار میں شیطریہ راجنیتی کو ورام دے کر کیندر میں بڑی ذمہ داری نبھانا چاہتے ہیں ان کی نظریں پی ایم پت پر لگی ہیں لیکن وہ جانتے ہیں کہ پی ایم موڈی کی ویاپک لوگ پریتا اور بی جے پی کے بڑے جنادھار کی وجہ سے وہ اکیلے اپنے بوتے یا سپنا پورا نہیں کر سکتے اسی لیے وہ گڑ بندن نیتا کے سائیوں چک بن کر اس منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں تاکہ چناب نتیجوں کے بعد جب پی ایم امیدبار چننے کی باری آئے تو ان کا دعویٰ بھی مضبوط رہے ادھر لالو یادف کی ناراضگی کی اپنی وجہیں بتائی جا رہی ہیں کہاں جا رہا ہے کہ وہ چھوٹے بیٹے تیجسوی یادف کو اب بیہار کا سی ایم بنوانے کے لیے پورا زور لگائے ہیں لیکن ان کی پارٹی آر جیڈی کے پاس بہومت نہیں ہے ایسے میں اسیملی میں سب سے بڑی پارٹی ہونے کے باوجود تیجسوی یادف نتیش کی گڑ بندن سرکار میں ڈپٹی سی ایم رہنے کو مجبور ہیں لالو کا گنیت ہے کہ اگر نتیش کمار گڑ بندن سیوجک بن جاتے ہیں تو دیش بھر میں ان کی سکریتہ بڑھ جائے گی جس کے بعد وہ سی ایم کی کورسی تیجسوی کے لیے خالی کر سکتے ہیں بدلے میں آر جیڈی انہیں سنسدیہ چناؤں میں سپورٹ کر سکتی ہے لیکن اگر کھڑ گے گڑ بندن کے سیوجک بن جاتے ہیں تو نتیشو اور لالو دونوں کا یہ سپنا چور ہو سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بیٹھک کے بعد تورنٹ وہاں سے نکل کر اپنی ناراضگی کا سنکیت کانگریس کو دیا ہے مانا جا رہا ہے کہ گڑ بندن کو ایک رکھنے کے لیے کھڑ گے اس پت کو سویکار کرنے سے انکار کر سکتے ہیں ایسے میں یہ پد نتیش کمار ادھر تھاکرے یا کسی انہ نتا کو ملنے کا راستہ ساف ہو جائے گا اگر پد نتیش کے پاس گیا تو بیہار کے دونوں نتاؤں کی منچاہی مراد پوری ہو سکتی ہے